حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعابدون صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بہت ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں اس میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے انسانی شکل میں اور کچھ سوالات کیے تھے یہ ایمان کیا ہے اور اس طرح اور آخری ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے درجہ احسان کیا ہے آپ سلسل میں اس مفہوم ہیں کہ فرمایا تھا درجہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو مولانے روم کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بینہ بندگی شرمندگی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے اپنی بندگی کے لیے دی ہے اور اگر اس میں بندگی نہ ہو تو یہ شرمندگی ہے یہ تین نکتیں یاد رکھے گا فقیر تھوڑا سا بلٹ پوائنٹس میں کچھ باتیں عرض کرے گا اور ان در اینڈ یل بی ایبل ٹو کننٹ ڈی ڈاٹس دونٹ پاری تھوڑا سا انشاءاللہ لمبی نہ مجھے بات کرنی آتی ہے نہ لمبی نشست کریں گے اصل بات تو ہے کہ اگر ہمیں نکتہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بلٹ شاہ کہتے ہیں فرماتے ہیں ایک نکتے وچھ گل مگتی ہے انسان کو سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے موبائل فونز کی وہ ذرا سائلنٹ کر دیں سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہاں ذکر کے حل کا ہم انشاءاللہ شروع کریں گے ہمارے شیخ فران عارف تو اس کی ضرورت کیا ہے کیا مسجدیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے روضہ ہے زکاہ اللہ کا شکر ہے سب کرتے ہیں بٹ اس کی کیا ضرورت ہے all of a sudden یا کسی علاقے میں اس طرح ذکر کے حلقے کی کیا ضرورت ہے پوائنٹ 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 ضرورت کیا ہے پھر اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا میری زندگی کو کس طرح یہ اثر انداز کرتی ہے میری زندگی پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا میں جو ہر افتہ آنا شروع کر دوں تو مجھے کیا فائدہ ٹھیک ہے نیکیاں ملتی رہیں گی تو میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں بہت اچھی بات ہے صدقہ خیرات بھی کیجئے تو مجھے اس ذکر کی مجلس سے کیا ملے گا یہ ہمارے questions آگئے اب قرآن کی آیات بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں گا ایمان والوں اللہ کا ذکر کس طرح سے کرو صبح کرو شام کرو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اتنا اللہ کا ذکر کرو ایسے والہانہ انداز میں اتنی انرجیٹک انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ سمجھیں یہ ساری پوائنٹ ذرا آپ یاد رکھئے گا اور میں اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں کیونکہ آج ہم اس بات اسے واقف ہی نہیں کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے چہ جا کہ یہ بھی ہم نہیں سمجھتے اور اچھے اچھے دیندار لوگ جن کا دین سے تعلق ہے الحمدللہ وہ بھی آج اس نقطے کو نہیں سمجھتے کہ قرآن نے جب کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں سکون ہے آج ہم ہر کوئی اپنی زندگی میں اچھا خاصا پریشان ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے ہم حل عام طور پہ ہم حل کہاں ڈھونکتے ہیں نوجوان طبقہ ہے وہ اندر کی بیچینی کو مٹانے کے لیے وہ ڈسکو چلا جاتا ہے وہ کسی کئی پارٹیز میں چلا جاتا ہے یہ نوجوان کیا اس سے بڑے طبقہ بھی اور اس کا آپ ایک منٹ تک اس کو آپ سائیکلوجیکل انالیسز کرو تو کیا ہوتا ہے وہ اندر کے شور کو مٹانے کے لیے باہر کا شور برپا کرتا ہے اور جب تک وہ پارٹی آن ہوتی ہے لاؤڈ موزک ہوتا ہے وہ اندر کا شور اس کا ختم نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا اس کو مگر وہ یعنی اور رائیڈ ہو جاتا ہے وہ آواز اتنی ہونچی ہوتے کہ اس وقت تک وہ اندر کی آواز کو دبا دیتا ہے اسی طرح جو لوگ کیا سیگریٹ اور کیا بیلی اور کیا اس سے آگے کی چیزیں اصل میں کیا ہے وہ اپنی پریشانیوں کا تدارک یا سکون ایک آدمی کہتا ہے کہ پریشانی تو کوئی نہیں مگر پھر بھی وہ نشہ کیوں کرتا ہے یا ایسے انوائرمنٹس میں کیوں جاتا ہے کیونکہ اس کو سکون پھر بھی نہیں ہے لیکن پریشانی نہ ہونا ایک چیز ہے اور سکون ہونا ایک اور چیز ہے ہم بعض اوقات فارغ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی بھٹ ہاتھ میں کھرک ہوتی نا آپ دیکھیں وخاص طور پر ہم بہت زیادہ آج موبائل یوز تو کرتے ہیں اندر کی ایک بیچہ نہیں ہوتی ہے کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے کوئی گھر میں بیٹھے ہیں رات کب دس بج گئے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے گھر میں سکون ابھی میں فرانی نیوز پیج پر کوئی خبر دیکھ لوں اچھے بات یہ آتی کہ اتنا جو یعنی اتنے بڑے ہیرو کہ سارا دن جو تم نے کاروبار میں چھکا نہیں مارا وہ رات کے دس بج چھکا مارنا ہے صبح سے دس سے لے کے شام چھ سات بج تک جو تم کر رہے تھے کیا جھت مار رہے تھے اب رات کو آ کے بھی ہم اپنی بیچائیں میں تھوڑا یہ بڑے حلنگ زادیہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا میں چنگیوٹی ہوں ہماری کمیونٹی کاروباری کمیونٹی ہے میرے والد بھی انڈسٹر تھے اور میرے دادا بھی تھے میں آپ جائی ہے شادی میں کیا بات ہو گئی دولر جو بات لگے تو دولر جو جیسے ہی ہوتا بات یہ کہ میں سوچتا ہوں بعض وقت جب رات کے دس بجے تم کھانے بیٹھ ہو یار دوستوں میں ہو کوئی ہسی مزا کوئی اور کوئی انٹریسٹنگ بات نہیں ہمارے جو شام تک اپنی بہت ذہنی کام کیا اپنے آپ کو ذہن کو تھکایا کاروار کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے آپ ٹھیک پتھر نہیں اٹھاتے مگر سارا دن آپ کے ذہن چل رہا ہوتا ہے شام کو آکے ہمارے پاس کوئی گفتگو نہیں ہوتی کرنے وہاں کھانے دوست جب یار دوست ہم ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہم یہی کاروباری باتیں کرنا چاہتے نہیں آپ خاص طور پر اپنے بچپن کے دوستوں سے ملتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے وہ وقت آپ کے واقعی لطف کے ہوتے جہاں آپ کو سسٹم کو اور رائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس وقت سے نہیں پڑتا کہ واقعی آپ اپنے کانفر زون میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس سکون انوانات ہوتے ہیں پرانی یاد ہوتی اچھی یاد ہوتی ہیں اس وقت آپ کو یہ اسکیپ اس وقت آپ کو بار بار اپنا جیو کا پیش دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہوتی آج ہمارا ہماری زندگی ایسی ایک کیا ٹوئنٹی ٹو پتہ نہیں کتاب کسی نے پڑھ یہ کہ نہیں بار آپ یوں سنج وہ نانوے کا آکھڑا اس میں ہم ایسے پھنس گئے ہیں ہم خود ہمیں پتہ نہیں ہم چاہتے کیا ہیں ایک حد تک پیسہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پاور ہو جاتا ہے عزت ہو جاتی اس کے بعد ہم محض پیسے کو پیسہ کے لئے کمارے ہوتے ہیں اس میں بھی چلو کوئی حج نہیں ہے مگر ہم اپنی فیملی کو کمپرمائز کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی کمپرمائز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنے لئے بھی ٹائم نہیں ہوتا بہت سارے دوست آتے ہیں تم سے پوچھو بھائی کیا حال چال ہے کچھ ایکسرسائز کرتے ہو کھیلتے ہو کچھ بھی ٹائم ہی نہیں ملتا آفس میں اتنی دیر ہو جاتی ہے آفس میں دیر ہو جاتی تو کماتے کیوں بھائی نہ بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہ بچوں سے کھیلنے کا ٹائم نہ اپنے لئے ہر آدمی کو کوئی شوق ہوتا ہے کسی کوئی شاعری کا شوق کتاب پڑھنے کا شوق یہ ساری چیزیں ہماری پرسنیلیٹی کا گروم کرتی ہیں میں آپ کہیں گے یہ ذکر کی بات ہوتے ہوتے یہ کون سی اور باقی چیزیں دین سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ اسلام یہ نہیں ہم نے اپنی خود ساختہ تصویر اسلام کی بنائے ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے رکھ کے کھڑا کر کے اور وہ حبشیوں کا تماشا نیدہ بازی اور اس کا تماشا حدیث مبارک میں آتا جس تماشا دکھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج متحرات کیلئے کتنا ٹائم تھا کبھی یہ سوچی آج بڑا میرے پاس بڑی اچھی بائرہ بائی ہوتی ہے ایک بہانہ ہوتا میں سارا دن اتنا کام کرتا ہوں لوگ مجھے اتنا ملنے آتے میرے گھر پہ آتے ہی دماغ کی چٹنی مد بناو بچوں کو دور کرو ارے اب یہ کیا ہے نون کاغنیسنس آف دین اللہ کی دین کو ہم نے پہچانا نہیں رسول اللہ کو پہچانا نہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے ہم خود پریشان ہو جاتے ہم خود ایک ایسے کولو کے بیل بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی کسی کو کہیں بھی نہیں سکتے یعنی میری زندگی کا مقصد کیا ہے انسان اس میں کھو جاتا ہے کیونکہ اس جب کولو کا بیل بنتا اس کو سکون نہیں ہوتا وہ بیچارہ کام صبح شام بھی کر رہا ہوتا ہے گھر والوں کے لئے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا اور گھر والوں سے وقت کا کیا مطلب ہے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ خوشگوار وقت جب ہوتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں پوچھیں آپ عارف بھائی سے پوچھیں یہ اپنے بچوں کو پوچھیں نہ پوچھیں ان کے بچوں کو ضرور پوچھیں گے یہ قدرتی بات ہے ان کے لئے ضرور ٹائم نکالیں گے اور ان کو بقاعدہ شام کو جیسے آئیں گے دادا دادا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے اور آؤٹ آف دو وے اور گھر والے منع بھی کریں گے ان کے اپنے بچے منع بھی کریں کہ دادی آپ یہ چھوڑو آپ اتنا تھکے بے آئے وہ کہیں نہیں مجھے اپنے پوتے کو لکھے باہر نکل اس کو جو چیز چاہیے اس کو منع مت کرو مہ اللہ مجھے بھی دادا بنائے انشاءاللہ مگر افیل وقت میں نانا تو ضرور ہوں اور میں یہ آپ بڑی گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے بچے کبھی وہ بچیاں باہر جاتی ہیں تو وہ بچوں کو کبھی چھوڑ جاتی ہیں لاہور میں کراچی میں چھوڑ جاتی میرے پاس تو جاتے ہو کہتے ہیں ابو آپ نے ہمارے بچوں خراب نہیں کرنا سپوائل نہیں کرنا بیٹا آپ بے فکر جتنا مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں ان کو سپوائل کریں میں کیوں برا بن بچوں کے سام میں اور مجھے تو بڑا مز آت ہے چھوٹے والے بچڑ جاتے سر پہ چڑھا ہے کنگی کر رہا ہے کسے کرتے ہیں پانے سکرو ڈائیور اور میں حقیقت بتاؤ وہ میری لئے خوشی ہے سکون ہے اور یہ آپ نے کر دکھا ہے یہ اچھل ہمارا دین ہے جس سے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں اتنا ڈسٹنس ہو گئے ہیں آپ کو کام منع کیا ہے کہ آپ کاروبار نہ کرو اس کو بڑھاؤ نہیں ترقی نہ کرو آپ اپنا کریئر نہ بناو ساری چیزیں کرو اپنا تو خیال کرو اور او کا نہیں بنتا اپنا تو بن آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم اتنا اس رگ مرول میں پھس گئے ہیں ہم خود بھی ہمیں خود بھی یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم ایک جنگی بھور میں پھس گئے ہیں ہماری زندگی بھور میں پھس گئی ہے اب سب سے پہلے کسی چیز کو حل کرنے کا حل کرنے کا شرط کیا ہے کہ اس کے مسئلے کو ڈائیگنوز کیا جائے سب سے پہلے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے وہ ڈائیگنوز پہ ایمفزز دیتا ہے یہ ٹیسٹ کرا وہ ٹیسٹ کرا اس اس کو رول آؤٹ کرو اس کو رول آؤٹ کرو پہلے تو اگر ہم یہ اس پہ پہنچ گئے کہ ہمارے بھی یہ پرابلم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی ایگزائیٹی تو نہیں کہ ہم لے رہے ہیں یا زینیکس لے رہے ہیں نہیں اس کی تو بہت ہی بات ہے مگر ایک جس کو کہتے ہیں کہ عام طور پہ آج کل اسطلاح ہوتی کہ ایک inner peace جس کو قرآن کہتا ہے تطمین القلوب حقیقت میں جو خوشی ہے اور جو سکون ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ یہ ایک عجیب نقطہ ہے جب یہاں چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے نفع نقصان یہاں نہ برابر ہو جاتا ہے مگر یہ بہت بڑی بادشاہ آج ہمیں ذرا سا نقصان ہو جائے کہ آج کھانا نہیں کھانا میرا اتنا نقصان ہو جائے حالانکہ جب یہاں inner peace ہوتا ہے جب دل کی آنکھ کھل جاتی اب یہ ذکر کے برکت ہے تو اس کو اللہ پاک ایک پردہ ہٹا دیتے وہ کیا نظر آتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے تم تو کر ہی نہیں رہے ہمارا حکم ہو رہا ہے یہ ہمارا حکم ہے میں توقع کیا ہے توقع یہ ہے کہ ازباب پورے اختیار کر کے یہ اچھی دنہ سمجھا جائے کہ کرنے والا وہ ہے اچھا میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے آپ نے بھی سن لیا ٹھیک ہے مگر اس کو جب یہاں سمجھ میں آتی نا بات پھر نفع اور نقصان دونوں برابر ہو جاتا پھر تنقید اور مدہ دونوں برابر ہو جاتی یہ آپ جیسا کیا بات ہے کوئی اثر نہیں ہوتا اگر آپ سے بے کوئی اثر شیخ میں بار کی جس سنایا جاتا کرتا ہوں اکثر حضرت شیخ عبدالقادر جیانین حمد اللہ بہت مشہور قصہ ہے ہمارے لئے بہت بڑی عبرت ہے اور یہ پتہ چلتا ہے جو قرآن کہتا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہزن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی پرسکون ہو نہ کوئی کسی سے ڈر ہو نہ غزن کوئی غم ہو اور قرآن کہتا یہ اولیاء اللہ جو ہیں تو ہم بھی یہ بن سکتے ہیں یہ نہیں تھا کہ فلا شخص بن سکتا اور میں نہیں بن سکتا اللہ کے ہم سارے بند ہیں اللہ نے ہم سب کے لئے دروازے کھل لے رکھے ہیں شیخ عبدال قادر جنانی کے بارے میں آتا ہے ان بہت بڑی تجارت تھی تجارت تھی ان کے جہاز آرہے تھے تین جہاز غالباً آرہے تھے مال تجارت کے ایک شخص پھر اوپر دیکھا اور کہا الحمدلللہ وہ شخص چلا گیا دو تین دن بعد واپس وہ بھاگتا ہوا آیا حضرت حضرت مبارک مبارک وہ آپ کے جہاز بج گئے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا آیت نے نیچے دیکھا اوپر دیکھا الحمدلللہ تو بڑا پریشان ہوا یعنی حضرت سمجھ میں نہیں آئی اس وقت میں نے آپ کو ایسی بری خبر سنائی اور آپ نے نیچے دیکھا اوپر دیکھا الحمدلللہ اور ابھی میں نے اتنی بہترین خبر آپ کو دی کہ آپ کا مال سارا بج گیا ہے تین جہاز کوئی مالیت کیوں گئے اور آپ نے کوئی اثر نہیں یہ خبر مجھے سنائی تو میں نے دل پہ توجہ کی اس کو کوئی دکھ تو نہیں ہوا یہ تو اللہ کا مال تھا اس نے لے لیا تو امانت تھی امین نے واپس لے لی کوئی آپ کے پاس امانت رکھاتا ہے مہینے بعد آتا ہے کہ بھائی صاحب مجھے واپس کر دیں تو آپ کو دکھ تھوڑی ہوتا بلکہ آپ خوش ہوتا بھائی تیری امانت لے لے تو میں نے نیچے دیکھا دل پہ کوئی اثر نہیں تھا تو میں نے اس پہ مال کے جانبے مجھے کوئی غم نہیں ہوا اور اسی طرح جب تم نے آکے مجھے یہ بتایا کہ جہاز بجھ گیا ہیں تیروں تو پھر میں نے کہا کہ یہاں خوشی تو نہیں یہ تو دنیا ہیں فانی ہیں دنیا ہیں فانی ہیں اور جب نیچے میں نے دیکھا تو کوئی خوشی نہیں تھی اور اس پہ میں نے الحمدللہ کہا کہ مجھ پہ کوئی خوشی نہیں تھی اب یہ ایک نکتہ یہ دوسری تیجارت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام دندہ روک دیں گے بہت بڑے شیخ عبدالقادل جنانی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بہت دنیاوی عزباب بہت ہیں مگر جب یہ دل بن جاتا نا یہ ذکر کا انشاءاللہ آپ تھوڑا اس کو دیر نہ ہو جائیں کہ ہوتی نا متاثر نہیں کرتی چاہے جب اللہ دیتا ہے تو بھی الحمد اللہ جب آزماتا ہے انسان آزمائش میں بالکل اس وقت وہ راضی بہ رضا ہوتا ہے اللہ تیری طرف سے آزمائش آئی آزمائش ہر کسی زندگی میں آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی یہ دنیا آزمائش کی جگہ تو اس وقت کیا ہوتا ہے آپ خود آپ دیکھئے کہ جب آزمائش آئے اور یہاں دل پہ اثر نہ ہو دل اللہ سے راضی ہو اللہ تو نے یہ کیا ہے اس میں تیری حکمت ہے اور اس میں میری لئے خیار ہے اب یہ دل کی کی کیفیت ہے یہ دل کی کیفیت کتنی بڑی بادشاہی ہے اور جس کے پاس یہ دل کی کیفیت نہیں ہے وہ بچارہ مال ہوتا ہے تو بھی پریشان مال نہیں ہوتا تو بھی پریشان میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ مال ہے اب اس کو مسئیبت پڑی ہوگی کہ آٹھ جون کو بجٹ بٹا رہا ہے اب دیکھو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ بجٹ میں کچھ بھی آ جائے آپ کے گھر میں کھانا پینا رہنا گھننا پینا کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر وہ پریشان گھن رہا ہوگا حالان کی اتنا مال ہے یہ دل کی کیفیت ہے سمرکند میں ان کا مزار ہے الحمدللہ ما جانا ہوا دوبار سمرکند میں ان کی مرکت پہ تو کہتے ہیں ان کے جو گھوڑوں کے میخے تھے جس سے گھوڑے کو بانتے ہیں وہ سونے چاندی کی تھے تو عبد الرحمن جامی آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت بڑی ان کے اشعار تنم فرسودہ فراز بڑا اچھا پڑتے ہیں وہ بھی اور تنم فرسودہ تو بھار عبد الرحمن جامی رحمت اللہ ان کے مرید تھے مگر پہلے مرید بننے سے پہلے کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ اللہ نے بہت بڑے اللہ والے ہیں تو یہ گئے ان کی خانکہ پہ کافی سفر کر کے جب گئے تو جب خانکہ پہ دیکھا تو بہت عالی شان جدہ اور بہترین بنی ہوئی ہے اب یہ پرانا وقت تھا جب واقعی صوفیہ کے جو عام طور پر خانکہ ہوتی تھی اور بوسیدہ قسم کی اور بڑے مجاہدات اور یہاں یہ آئے انہوں نے دیکھا کہ بڑی عالی شان خانکہ مرد آنچا کے دنیا دوست دار وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اور پھر دل کھٹا ہو گیا یہ تو کوئی دنیا دار آدمی چلتے ہیں مڑ کے واپس جانے لگے تو حضرت اندر بیٹھے ہوئے تھے ان پہ اللہ نے کشف کر دیا ایسا ایک فقیر آیا ہے اور وہ یہ کہہ کے جا رہا ہے انہوں نے خادم کو دوڑایا کہ بھئی وہ جو جا رہے ہیں ان کو واپس بلاؤ ان کو کہو کہ میرے پاس آئیں تو وہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ کو بلایا وہ آگئے تو انہوں نے کہا کہ میاں آپ آئے اور باہر سے ہی واپس جا رہے ہیں انہوں نے کہا بس حضرت بس آپ کی یہاں زیارت کرنی تھی خان کا کی بس کر لی تو میں جا رہا ہوں ایک دو دن تو رہ جاؤ نہیں نہیں بس ہو گیا کام بس جا رہا ہوں کہا اچھا آپ نے ایک مصرہ کہا ہے وہاں ہے وہ بڑے بڑے پریشان کہ نہیں آپ نے کیا کہا وہاں انہوں نے کہا جی وہ نمرد آنچہ کے دنیا دوست دار ہوں ٹھیک پھر کہنے کہ اچھا ایک رات آپ ہمارے پاس رک جائے بہت جب دباؤ ڈالہ انسسٹ کیا تو عبد الرحمان جامی رحمت اللہ نے کہا اب رات کو جب وہ سوئے عبد الرحمان جامی رحمت اللہ انہوں نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان قائم ہے اور حساب کے تاویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ایک نیکی کم ہے جاؤ ایک نیکی لے آؤ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا ورنہ جہنم ہے اب وہ دیکھتے کہ میں اپنے مہباب کے پاس جاتا ہوں دوستوں کے پاس جاتا ہوں ادھر ادھر بیوی بچے سب جگہ جاتا ہوں کوئی ایک نیکی دینے کو تیار ہو تو مایوس ہو کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کہ اب تو میرے لئے بس حلاقت کا فیصلہ ہے جوڑے پہ حضرت اب عبداللہ آرار رحمت اللہ تشریف لہ رہے ہیں پوچھیں عبدالرحمان کیا ہو گیا حضرت میں یہ نیکی کم ہے اور میں تو فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا اچھا اتنی سی بات تھی لوگ ہمارے پاس بہت ہیں لے لو عبدالرحمان جامی رحمت اللہ 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 سمجھ گئے خواب میں صرف اشارہ ہے صبح جب ناشتے پہ آئے تو عبداللہ آرار رحمت اللہ اللہ نے جو مصرہ کہا تھا دوبارہ بتائیں مرد آچا کے دنیا دوست دارت اس کے معنی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا مگر یہ آپ نے نامکمل بات کی مکمل کیا ہے میں کر دیتا ہوں مکمل یہ کہ نمرد آچان کے دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت اگر رکھتا ہے تو دوستوں کے لئے کرتا ہے یہ بہت یہ کہہ دینا آسان ہے یہ بڑی ایک عجیب حقیقت ہے انسان کے ہاتھ میں دنیا ہو اور دل میں نہ ہمارے پاس ہاتھ میں ہو نہ ہو دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی جس کے پاس سو روپے ہیں وہ بھی کروڑ والا بھی یہاں بھری ہوتی ہاتھ میں ارب روپیہ بھی ہے اگر دل میں نہیں ہیں بہت آسان کہ جہاں شیعت کا کوئی حکم آرہ ہے اور اس کے پیش اگر قربان ہی آرہی جیسے صحابہ کا غزوے کے لیے نکل رہے خجور پک رہی ہیں مگر جہاد کا حکم آ گیا ہے تو انہوں نے پکا ہوا خجور جن کے اوپر ان کا پورے مثال کا انحسار جن روپے تھا ان کو وہ خجور چھوڑتے وے اپنے ایسیٹ کو زیرو کرتے وے کوئی دکھ نہیں ہو فورا بلا کسی if yes but اچھا ہم آدھے لوگ پیچھے رہ جائیں کچھ کٹ لیں کچھ نہیں آپ سسر نے حکم فرمایا end of story شراب کی جب حرمت نہیں آئی تجارت جائز تھی ایک صحابی غالبان آتے ہیں مدینہ مرورہ میں ان کا بہت بڑا بوروں پہ یا خچروں پہ شراب کے مٹکے ہیں بہت بڑا مال ہے شراب جیسے اندر آتے ہیں تو ان کو پیغام ملتا ہے کہ شراب کی حرمت آگئی یہ تو منع ہیں تو وہ ہماری اگر ہم ہوتے ہم جاتے پوچھ تو لیں یہ پہلے یہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں اگر ہو بھی جاتا تو دیکھیں میں نے خریدہ تھا تب تو جائز تھا اچھا میں کسی نون مسلم کو بھیج دیتا ہوں حضرت میرا تو سارا مال میرا مال تو حلال کا تھا اور جب میں نے سٹارٹ کی جب خریدہ اور مال لارہ تھا تب تو یہ حلال تھا تو اب ٹھیک آئندہ نہیں کروں گا مگر اب تو مروا خوش بھی نہیں یہاں پتہ چلتا دل میں دنیا نہیں تھی ہاتھ میں چھوڑنا کتنا آسان ان کے لئے اسی وقت انہیں کہ سارے مٹکوے توڑ دیں پوچھا بھی نہیں یہ اب کمی بیٹ کو آر اریجنل ٹوپک یہ بات یہ بہت بڑی بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہے حقیقت میں جہاں بھی جب دل کا بادشاہ ہوتا نا یہ اندر تو اصل راجہ بادشاہ وہ ہوتا ہے دل کے اندر اور جو دل بات میں دیکھاؤ گا باز وقات لوگ تنگ دل ہوتے یا کچھ کنجوس لوگ ہوتے بے انتہا پیسہ ہوتے بی وہ اس ہی پریشانی ہو کہ میرا پیسہ یا نہ خرش ہو دو روڑیاں زیادہ گھر میں نا پڑت ہے ایچلی اس آدمی کے لئے اپنے لئے بھی پریشانی ہے نکتہ سننے سمجھنے کیا ہے یہ تو میں نے ایک مثال دی مگر جہاں جب یہ دل بادشاہ ہو جاتا ہے پھر دل کا سخی بھی بن جاتا اور اس کو وہی چیزیں خوشی دیتی ہیں جو ابھی ہمیں غم دیتی ہیں تو مال ہو نہ ہو اس کے لئے برابر ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ جو کیا کہتے ہیں سٹریس جس کو آج کل بہت چاہتے ہیں ان چیز سٹریس اور تینشن اور یہ سمجھ اتنا سٹریس ہوتا ہے نا ڈپریشن ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ تو پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہ ہجر اچھا نہ وسال اچھا نہ ہجر اچھا نہ اچھا اللہ مجھے ایسا دیکھنا چاہتا ہے نا بس ٹھیک ہے اگر ہی خوشی کی بات گرمی پڑی شکر الحمد اللہ آپ چھوٹا سے بتاتا گرمی پڑ رہی ہے ہر کوئی پریشان ہوتا بہت گرمی مگر ایک زاویا یہ ہے اگر آپ سوچ آم تو آنے آم بھی تل ہو جائے گی اللہ کی حکمت ہے اللہ کی حکمت ہے فصل پکنی ہے جو بیچارے کسان ہیں ان کی تو روزی روٹی ہے تو ان کے لئے گرمی پڑھنا کتنا سکون کا باعث ہے گرمی نہیں پڑے گی تو ان کی تو پورے سال کا خسارہ ہو جائے گا اللہ کی کتنی رحم ہوتا ہے ان کو بھی اللہ دیتا ہے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی عام دیتا ہے مختلف پھل دیتا ہے اللہ کی مہربانی ہو گئی اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے گرمی میں بھی سردی میں بھی حکمتیں ہیں اچھا جب ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں اور راضی و رضا ہونا شروع جاتے ہیں تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پوائنٹ بلائنگ ذرا سکون میں آ جاتے ہیں پھر اس سے آگے ذکر کی برکت کیا ہوتی کہ پھر اس سے آگے آپ کو وہ بھید کھول دیے جاتے ہیں وہ راز کھول دیے جا رہے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا اگر آج بارش ہوئے تو ہم نے کیوں برسائی آج اگر تمہاری بیسمنٹ میں پانی آ گیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے آپ سمجھتے ہیں امرہ ربی نہیں تھا بلکل امرہ ربی تھا آپ کی آزمائش تھی پتہ نہیں آپ کے لئے اس میں کیا خیر تھی تو اللہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے فنانی تکلیف تمہارے بدن پر آنی تھی ہم نے وہ ہٹا دیے اور اس کے وسط تم نے یہ تھوڑا سا بیسمنٹ میں پانی ڈال دیا ہے یہ تم پمپ لگا کے دو دن میں صاف کر لوگے اور تمہیں ہمیں ہسپتال سے بچا لیا یا اور مسئیبتوں سے بچا لیا یا ہم تھوڑی سی تمہیں آزمائش دے کے ہم بہت بڑا دانا چاہتے تھے ہم تمہیں کروڑوں کا نفع دینا چاہتے تھے تو تھوڑی سی آزمائش دی تم نے اس پہ چوچا نہیں کی اللہ پہ راضی رہے تو اللہ پاک حکمتیں بھی ہمیں بتا دیتے ہیں اب یہ حکمتیں ہیں اور آز آخر میں کہ کن قلوب کو ملتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ بے ذکر اللہ اتمنی قلوب کیا چیزیں یہ ان قلوب کو ملتا ہے جن کے ریسیونگ ریسیورز ہنڈڈ پرسنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دو منٹ میں آپ کے لوں گا تھوڑا سا شاید لمبا ہو گیا ہے مگر یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے بات یہ کہ آج ہمارا مسئلہ ہی کیا ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نہ مجھے زمین سما سکتی ہے نہ آسمان مگر مومن کا قلب ٹھیک ہے تو یوں سمجھ لیجئے ایک دیمن لینگوج میں کہ مومن کا قلب اللہ کے انوارات کا ریسیونگ سٹیشن ہے ٹھیک ہے یہ ریسیونگ سٹیشن اللہ نے ہمیں دے دیا ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس دل یہ جسمانی ہوتا ہے قلب روح میں ہوتا ہے یہ قلب ہے ہم سب کے پاس ریسیونگ سٹیشن آ گیا ادھر سے سگنل اللہ کی رحمت کے سگنل 24-7 بھئی اس سے زیادہ سٹرونگ سنکر ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ پاک تو کہتا ہے وہ ہوا ماکم اینہ ماکم میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو میں تو تمہاری شارع سے زیادہ قریب ہوں وہ اتنے سٹرونگ سگنل ہیں آج ایک بچہ آیا ہوا تھا وہ کینیڈا میں پڑھ رہا ہے اس نے بڑا اچھا سوال کیا اس نے مجھے حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھتے بھی آزمائش ہیں مگر جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت بلکل ہم آف ٹریک ہو جاتے ہیں اور اس بات کو پھر اس وقت نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے امتحان ہے ہم پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں شکوے شکایت میں نکل جاتے ہیں کہاں نکل جاتے ہیں تو اللہ نے دل میں جو ڈالا جو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں جواب تو میں اس کو دے رہا تھا مگر حقیقتاً وہ جواب مجھے بھی مل رہا تھا اس کے بعد موبائل فون تھا میں نے کہا بیٹا ایسا کر کہ اس موبائل کو تو وائی فائی بھی آف کر دے اور موبائل دیٹا بھی آف کر دے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا جوگل پہ جا کے سرچ کر کے what is پائتھاؤن کمدھوٹر کی لینگویج ہے تو وہ نہیں آرہا تھا کچھ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں آرہا کہ میں نے کہا کنیکشن میں نے کہا واپس کنیکشن کر وہ اس نے آن کر دیا پھر اس نے لکھا میں نے کہا آپ لکھ وائٹس سی پلاس تو فوراں آ گیا تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ وہ سرور میں یہ ساری انفرمیشن پہلے بھی تھی اب بھی ہے آپ کا اس کا ایپل تھا میں نے کہا آپ کا ایپل فون جو ہے وہ اس میں ساری چیزیں اس کی میمری یہ وہ فلان سب چیزیں تھی ٹھیک ہے نا مگر اس نے وہ کیوں نہیں کام کر رہا تھا اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا کنیکٹیوٹی نہیں تھی صحیح ہے that's it آج اللہ کا شکر ہے یہاں بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہاں سے بھی وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اس کی رحمت اللہ بہانہ میں جو ہے وہ تو بڑا رحم کریں اور یہاں اس نے ہمیں ریسیور ریسیور دے دیا ہے اب صرف ہم نے اپنا وہ موبائل ڈیٹا یا وہ آن کرنا ہے اور یہ کنیکٹیوٹی کرنی but that's it لمبا چوڑا کام کوئی نہیں اور اس کنیکٹیوٹی کے لیے اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اس ریسیور پر سمجھ لے کے لیے کہہ رہا ہوں اتنا زنگ چڑ گیا ہے کہ ہم بعض اوقات چاہتے بھی ہیں مگر ہو نہیں پاتا اب جب زنگ ایک چیز پر چڑا ہوتا ہے آپ میں کبھی دیکھا ہوگا اگر آپ بچپن میں کسی ایسا ریسیور آپ کچھ ایسے بنا رہے اس پر بہت زنگ ہے تو اس کی اس کی پرفارمنٹ بڑی امپارڈ رہتی ہے کبھی کبھی وہ الیکٹرسیٹی پاس ہی نہیں ہوتی اور ہاں مگر جب آپ سو ریکھ مال مارتے ہیں صاف کرتے ہیں ہم کہاں سے سمجھیں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو سب بتا کے گئے آپ سو نے فرمایا کہ آگا رہو ہر چیز پر زنگ چڑھتا ہے اور دلوں پہ بھی مفہومت دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے تو یہ آپ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو کیا کریں یہ کیسے اترے گا اگر لوہی پہ چڑھتا ہے تو ہم سیکل استعمال کرتے ہیں ارتائزاب اور کچھ کرتے ہیں تو یہ دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو کیا کریں یہ کیسے اترے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر سے اور موت کی یاد سے آج کیونکہ ہماری کنیکٹوٹی ختم ہو گئی تو ہم موت سے ڈرتے ہیں کہیں میں اپنی بات کروں موت سے ڈرتے ہیں حالانکہ حدیث کے مبارک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تو قید خانے سے کوئی سی کوئی چھٹکارہ مل رہا ہو وہ خوش ہوگا یا پریشان حج کیا ہے کہ ہمیں وہ پتہ ہے ایک تو پتہ ہے کہ بھائی کچھ آگے کے لیے ہم نے پہ تیاری نہیں تھی اور دوسرا کیا ہے حقیقت میں اب وہ بات آگی درجہ احسان کی اللہ کی کامل جب جس کو محبت ہوگی جس سے انسان ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اس کی ملاقات کے لیے وہ بیتاب ہوتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں دوست میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم پر منڈٹری ہیں میں نے آپ سے کوئی نفلی باتیں نہیں کی یہ ذکر کا حلقہ جو شروع ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے الحمدللہ اور اس کی برکت میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے دیکھا ہے ایک نہیں سینکڑوں کیسز میں کہ الحمدللہ چینج فروم ودن ہوتا ہے ڈنڈے سے کوئی ہمیں کہے نا فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو بہت مشکل ہے ہاں مگر یہ سمپل جب یہ ان ذکر کی مجالس میں آکے بیٹھ جانا ہی اور پھر اس مجلس میں شامل ہو جانا آہستہ آہستہ ہمارے جب زنگ اندر سے خود پگلتا ہے دیکھیں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں ایسی کی تھنڈا کھم میں سے ہر کوئی محسوس کر رہا ہے چاہے وہ دانستہ طور پہ اس نے سوچا ہے کہ نہیں مجھے ایسی کی محسوس کرنی ہے یا نہیں کرنی نہیں چاہے نہ چاہے اثر کرتا ہے اور پھر یہ ایک ذاکرین کی مجلس جو ہوتی نا وہ یوں سمجھیں کہ وہ قرآن تو حکم کرتا ہے یا ایو لذین آمت اللہ وقوم معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کے اپنے انوارات ہیں اور اس کے ایکشلی ظاہری طور پہ بھی آپ کے اندر وہ چینجز لاتا ہے اچھا وہ ایسے چینجز ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی اپنی زندگی خوشکوار ہوتی ہے آخرت کی تو بات کی بات ہے یہ کہا دیں آخرت نیکی ملے گی وہ تو ملے گی وہ تو irrespective پر جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ تو مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے شدید محبت کریں اب وہ شدید محبت کے لیے اب واپس آجا درجہ احسان والی حدیث کہ جس آدمی کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا اب بتائیے کسی سے محبت تو اس کا صرف نام سناؤ ایک درجہ محبت ہوگی اس کی تصویر دیکھے اور محبت ہے آواز سن کے اور محبت ہے جس کی ہر وقت یہ کیفیت ہو جس کو کیفیت حضوری کہتے ہیں اس کی زندگی کیسی شہانہ ہوگی ایک بات دوسری بات جو اللہ کا دوست ہو گیا اور اللہ اس کا دوست ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کیا اس کو اس کا حق تو پھر اللہ کی جیب میں چلا جاتا ہے یہ کس طرح تصورف میں ہوتی ہے دست غیب ایسے علیاء اللہ ہوتے ہیں بس وہ اللہ اپنے پاس رکھتے خوش نہیں ہے ایکن یہ بھی بتا دوں بہت عزیز ہمارے بزرگ اب تو غیلت ہو گئی شیخ آکاری شبیر آحمد صاحب صدی اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے خود مجھ ایک بار تھا حضرت ایک بار میں ابھی عمرے پہ گئے تھے اور واپس آئے جب عمرے پہ گیا تھا تو میرے پاس پندرہ ہزار ریال تھے اور جب میں واپس آیا ہوں تو میرے پاس چالیس ہزار ریال اور میں سب صدقہ کر دی اور واقعی لوگ جو وہاں ساتھ ہوتے ہیں اول تو کسی ساتھ زیادہ رکھتے نہیں تھے پتہ نہیں کوئی کہاں سے آجاتا اور ان کو ایسے پیسے دے دیتا ہوں میں بتایا کہ دست غیب جس کو حاصل ہوتا پھر وہ پیسے رکھ نہیں سکتا مگر میں یہ ارز کروں کیسی بادشاہت ہوتی ہے دیکھیں جیسے آج کل کا زمانہ ہے اگر آپ کی کریٹ کارٹ کی لیمٹ پچاس لاک کی کروڑ کی ہے پر آپ بس بس وہ کریٹ کارٹ پڑا ہوا ہے تو آپ کو کیش کری کرنی کی ضرورت ہے آپ کو پتہ جب ضرورت پڑے گی تو فورا ٹک ہو جائے تو یہ ایک کارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپریٹ ہوتا ہے پھر جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو یہاں مسئلہ آیا نہیں پس آپ نے اللہ سے فریاد کی وہ مسئلہ اللہ نے حل کر دی ایک مقام آتا ہے پہلے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے دوسرا مقام آتا ہے کہ وہ دعا مانگنے کا ارادہ اندیا کرتا ہے ابھی دعا مانگی نہیں اس کو خود صاحب عمر بنا دیتا ہے حقائق بیان کر رہا ہوں کوئی کہانیاں یا غیر شرائع چیز نہیں میں جو برو یہ ساری شریعت کے حساب سے خودی کو کرب بنند اتنا ہر ایک تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے علامہ اقبال کا شعر اگر آپ راہو کلم تے رہے ہیں اقبال رحمضان نے بڑا راز بتا ہے لعہو کلم کیا چیز ہے لعہ محفوظ جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے اور کلم وہ ہے جو اس پہ لکھتا ہے یہ جہاں چیز ہے جہاں تو بہت چھوٹا سا ہے ملٹی یونیورسز پیرلل یونیورسز سائنس ابھی بہت تھوڑی پہنچی حقائق جس سے کہیں آگے ابھی بھی سائنس بھی مانگ دی کہ جیمز ویب کے بات اب تو بگ بینگ سے پہلے بھی کچھ تھا جہاں چیز ہے کیا لاؤ کلم تیرے کیسی بادشاعت ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے خلیفہ تالعرض اپنا خلیفہ بنایا ہے کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں وائس مقرر کرتے ہیں کمپنی میں بھی تو اس کو وہی اتھارٹی ہوتی جو آپ کے ہوتی ہے یا اس کے بالکل اکس میں اتھارٹی ہوتی ہے مجھے اور آپ نے اللہ پاک نے خلیفہ بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا تو ہمارے پاور کتنے اونچے ہونے چاہیے تھے اگر ہم اپنے صحیح مقام پہ آجائیں یہ کلب ساری چیزوں کی کنیکٹیوٹی آئیں کیونکہ یہاں پھر ڈیٹا بیس ہوتا یہ دل جب صاف ہو جاتا ہے اللہ کے سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے اس دل میں اللہ کی بھید پاگل دیوانے نہیں ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اسلام لانے سے پہلے بہت بڑی تجارت ہے صحابہ کہیں آپ کے ایسے ملیں گے بہت بڑی تجارت کھیٹی بڑی سب بعد میں سارا وقت جہاد میں مصروف ہیں دین کے کاموں میں مصروف ہیں تو کیا کما نہیں سکتے تھے بہت کما سکتے مگر دیکھیں ایکنومکس میں ایک ترمینالوجی اپورچونٹی کاسٹ ہوتی نا اگر آپ ایک کام کرتے تو دوسرا کام نہیں کرتے آپ کی آپ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کمائیں جوب نہیں کر سکتے اپورچونٹی کاسٹ آگئے تو اسی صحابہ مگر آپ پڑھائی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دس پندرہ سال کی محنت ہے اس کے بعد پھر جو میری انکم ہوگی دس پندرہ سال کی جو بغیر پڑے انکم ہے اس کو چھ مہینے میں آگے چھوڑ دے گی صحابہ کو پتا تھا ان کو حقیقت کھل گئی تھی ان ان کو دنیا پیش کی جاتی تھی مگر وہ دنیا کو بائی چوئیس ٹھکراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوئیس ٹھکرائے ہے اس اختیاری طور پر چھوڑا ہے اس طراری طور پر نہیں چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا مگر اندر سے یہ مقام کرے اچھا یہاں سب سے آخری بات یہ بھی پتا ہو آئے کہ زندگی کتنے دن کی ساٹھ ستر اسی سال پچاس سال نوے سال میکسمم یہ ہے اب آپ ایک منٹ وہاں اللہ پاک کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اس کو اپنی محبت کے لیے اپنی عبادت اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے پچاس سات ستر اسی سو سال یہاں تم نے حاصل کرنا اور اس کا امپیٹ کس پہ آئے گا یہ آگے آپ کا سو سال اور یہ لکیر انفائنائٹ ہے لا متناہی ہے آپ تناسب دیکھ رہے ہیں there is no ratio مجھے پتہ نہیں کہ ہنڈر تو انفینیٹی کا کیا ratio ہوگا اگر ایک آدمی اس سو سال کی فکر کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو قدر ضرورت کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے یہاں بھی بسر کرنا ہے مگر اس لا متناہی لکیر کی فکر نہیں کرنا آپ اس کو اکل مند کہیں گے بے وکوف کہیں آج ہم بھی جلدی دل ہمارا اتنا گدلا گیا ہے آج ہم یہود و نصارہ کو دنیاوی ترکیہ دیکھ کے کیسے لل چاہتے ہیں مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے مسلمان کے پاس لا اللہ پاک فرماتے حدیث کچھ جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک ایک بچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی سارے خزانوں کی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھوک پانی نہیں ملتا اللہ سبحان تعالی بزبان نبی کریم صلی اللہ فرمار مگر اگر یہ بات جب یہاں تک جب تک کاغنیسنس یہاں نہیں ہوگی سمجھ یہاں نہیں آگی یہاں نہیں ہوگی تب تک بات بنے گی اس کے لیے یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ایک بات اور اس ذکر کا اور کیا فائدہ ہے آپ ایک تو یہ دیکھیں گا آپ کے زندگی اس کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں سکون جائے گا کوشش کریں کہ سب ریگلارٹی کے ساتھ آئے ایک کیا ہوگا اور جس گھر میں ہو رہا ہے اللہ یہ مبارک ہے اللہ کی یاد اللہ کا نام بہت بڑی چیز اللہ پاک ہر کسی کو ہر گھر کو نہیں چون تھا اس کی مرضی ہے یہ نعمت ہے اور یہ گھر والے قابل مبارک بات ہے کہ اللہ نے ان کے لئے یہ جگہ چنی ہے اپنی یاد کے لئے اللہ نے چنی ہے یہ کسی بندے کا بس نہیں ہے یہ اللہ نے اس جگہ کو چنہ ہے ایک بات اب اچھا چنہ ہے تو پھر آخرت تو ملے گی بٹ بٹ انشاءاللہ یہ خود دیکھیں گے گھر والے اس گھر کے اندر جس طرح محبتیں پھیلیں گی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خیر برکت پھیلے گی یہ یاد ہے ایک دفعہ بہت قرآنی بات ہے کوئی defense میں کئی کسی مسجد والوں سے کوئی defense میں تو میں اپنے حضرت مولا شمس ریمان لباسی دامت برکات مالی کے پاس گیا میں کہ حضرت بات فلا مسجد میں ہو رہی ہے اگر ہو جائے گی تو میرے گھر میں جو ذکر کا ہلکہ ہوتا اس اور اپنے گھر کا بند نہیں کر اب یہ collectivity اللہ سے ہم بھی چاہتے ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور سب کی ایک خواہش ہے ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا اندر سے حمد نہیں پیدا ہو رہی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں حمد نہیں پیدا ہوتی کتنا آسان حل ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آکے آپ ایک گھنٹے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جائیں بیٹھ باقی جو مراقبہ ہوتا آجتا ہے وہ باقی چیزیں خود ہی ہو جائیں گی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی پابندی کریں گے تھوڑی سی سب کے روئی بہت ہی بیٹھ یعنی آپس میں بڑی محبتوں والے بنتے چلے جائیں گی ہم سب یہ چاہتے نا پھر یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اندر کی کنیکٹوٹی ہوگی تو پھر آپ ہر چیز ابھی کوئی کہتا ہے ڈھنڈا دیکھیں ماں باپ جاؤ نماز پڑو یہ کرو ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا مگر جب اندر سے ہو جاتا نا معاملہ تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ کتنا آسان ہے کہ معاملہ اندر سے ہو جائے change from within اوپر سے ڈھنڈے کے زور پہ میرا تجربہ نہیں ہے کہ دنڈے کے زور پہ کسی کو اگر آپ کرے تو جب تک آپ ہے تو دنڈا چلے گا جب آپ ادھر ادھر ہو گئے تو اور جب اندر سے تبدیلی آتی ہے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر آپ یہی چیزیں آپ کی آپ کی زندگی میں enjoyment آجاتی اللہ کی ہاتھ میں اس سے کئی کڑوڑوں گنے زیادہ مزہ آتی پھر آپ کو کسی میوزک کے شور کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو فراز بھائی کی ناتوں میں ایسا مزہ آئے گا آپ بولو کہ چھوڑو یہ فراز کو بٹھا ہوئی ہے ایک ایک جن سیشن کرتے جب فراز ناتے پڑے گا الحمدللہ بہت دیر ہوگئی یہ بہت قابل مبارک بات ہے انشاءاللہ ہمارے فران بھائی قرائے کریں گے آپ سب سے درخواست اور صرف آپ نہیں اپنے دو صاحب آپ جو آپ کی جاننے وال ہیں ان کو بس یہ ذکر میں ضرور اور یا دو منٹ مراقبہ کر لیں گے اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں جس فور پریکٹس ایک بلکل دو منٹ یہ ایک حمل ہے جو کم اصلا پندرہ منٹ سے تو آپ کل سے سٹارٹ کر دیں جس کو اگر آج کل ہم بہت یوگا میڈیٹیشن اور اس میں بہت زیادہ انٹرسٹی ہو جاتے وہ مائنڈ سائنسز کی چیزیں وہ وہاں تک اثر کرتی اور یہ کلبی سائنس ہے سائنس کیا ہے یہ کلبی ایکسرسائز ہے جو لا متنہائی ہے اس کا افیکٹ لا متنہائی پندرہ میٹ کے لیے اور جہاں وہ لوگ کہتے ہیں جا آپ میڈیٹیشن کرو اور آپ کو سکون ملے گا تو وہ اس کی انتہا میں ملتا ہے اور ہماری ابتداء میں مل جاتا ہے اور اس سے کئی باتیں آگے کی بھی یہ مراقبہ ایک اور چیز ہے آج سے انکھ گوٹ کر دیں اپنے ڈیلی سکیڈول میں اور اس کو بس کرتے رہیں پریکٹس آپ دیکھیں دوسروں کو بھی بتا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں طریقہ بلکہ سمپل یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کو بند کر لیں ہوتوں کو مل لیں زبان کو تعلق کے ساتھ لگ مطلب یہ کہ یہ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا دل میں اللہ کرنا سر کو جھکا کے دل پستان سے دونگل نیچے پہلو کی جانے اس جگہ پر صرف یہ خیال کرنا کہ اللہ کے ذکر کا نور جو ہے آپ صلی اللہ کے سینے مبارک کرب مبارک سے میرے دل میں یہاں آرہا اور میرے دل کو پاک صاف کر دیتا اور میرا دل کہہ رہا اللہ 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 یہاں ہو رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں ماتھے میں اس کو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے نظر انداز کرنا جواب نہیں دینا تُو بیٹھا ہوا ہے تجھے کیا ملے گا تُو دکھانے کے لئے بیٹھا ہوا ہے فلانا ہے اس سے کوئی فائدہ ٹوٹلی اگنور اور باقی صرف اتنا اور اللہ اللہ یہاں ہو رہا ہے کوئی آواز آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں بڑتا جیسے مایکرو ویو میں نہ آواز آرہی ہوتی ہے نہ کوئی نظر آرہا ہوتا مگر کام ہو جاتا ہے کھنا گرم ہو جاتا تو اسی طرح آپ نے بس پندرہ منٹ اس طرح بیٹھ کے اور یہ کہ میرا دل اللہ اللہ کھرا سر جھوکا کے آرام سے چاہیں تو زمین پہ چوکری مار کے بیٹھ جائیں دو زانوں بیٹھ جائیں جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ پھر صوفے پہ بیٹھ جائیں اور جو معذور ہو جو بیٹھ سکتا اس کے لیے اس کا ایک اپنا امپائٹ ہے تو اسے تھوڑی سی دو منٹ کی ایکسرسائز کریں اپنے سر کو جکا لیں آنکھوں کو بند کر لیں روٹوں کو ملا لیں زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائے تاکہ حرکت نہ کرنے پائے اور دل میں جو اڑٹے فستان سے دونگل نیچے ہے اس میں خیال کیجئے اللہ کی رامتوں کا نور ذکر کا نور حضور اکدس موسیقی آمین وحمد اللہ اس بیٹھنے موسیقی اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اللہ یہاں مجلس کا ابتدا ہوا ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے دربار حالی میں قبول بھی فرما اس میں دواد بھی نصیب فرما اس تک آمد بھی نصیب فرما اللہ گھر والوں کے لئے بھی بائیز و برکت بنا محلوالوں کے لئے بھی برکت بنا شہر والے ملک والوں کے لئے بھی برکت بنا اللہ اس کو ہم سب کی اصلاح کے ذریعہ بنا ہمارے قلوبوں میں سکون آنے کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے اخلاق رضیلہ دور کرنے کا ذریعہ بنا اخلاق حمیدہ عطا ہونے کا اس کو ذریعہ بنا یا اللہ اپنی صحیح محبت تعلق معرفت پہچان نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا اور دائمی عشق نصیب فرما قول ان فیر ان صورت ان صیرت ان اخلاق ان ہر طریقے سے آپ سے ان کی اتباہ نصیب فرما اللہ تمام جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مکروز ہیں یا رزقی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار آفیت برکتوں سے آتا فرما اللہ جو گھریلوں پریشانی میں ان کے گھریلوں پریشانیاں دور فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک صدقہ جاریہ بنا کہ وہ اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ جو نرین اولاد کے خواہش مند ہم کو نرین اولاد عطا فرما جن گھروں میں جوان بچے بچے ان کو نیک اور صالح رشتوں کو بندوبست فرما اللہ ختم نبوت کے کام کی دعوت و تبلیغ کے کام کی کان کاؤں میں اللہ اللہ ہوتا ہے مقاطب مدارس کی حفاظت فرما اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما تین و حرمین کی حفاظت فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے غذا کی مسلمانوں کی برپور مدد فرما احمداد فرما اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں سب کی دل مراد شریعت کے مطابق پوری فرما آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ ان گھر والوں کی اس کاؤش کو بھی انتہائی قبول فرما یا اللہ اس گھر کو دین کا چشمہ بنا امن کا گہوارہ بنا سکون کا گہوارہ بنا آپ اس میں یا اللہ ان سب کو پورے خاندان کو آپ اس میں محبتیں اور غفتیں نصیب فرما یگ جیتی نصیب فرما زاہری برکتیں نصیب فرما باطنیں نصیب فرما اللہ ان کو اور ہم سب کو شریعوں کی شرارت سے حاصدین کی حسد سے نظرِ بط سے معفوظ فرما اور قسم کے جادو کونوں فتنوں سے معفوظ فرما اللہ جان میں مال میں عزت میں اولادوں میں برکتیں نصیب فرما رامی اتفاق نصیب فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پھولی فرما اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتم نصیب فرما سبحانہ ربک رب اللہ عزتہ میں سبحانہ السلام علیہ وسلم الحمدللہ